بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ کا سالانہ عرص مبارک براہ راست اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم جتنے بھی ڈیڈیکیشنز ہوں گے جتنی بھی محبتیں ہوں گی جتنی بھی عقیدتیں ہوں گی خاجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ کے قدمین شریفین تک انہیں پہنچائیں گے اور چاہیں گے یہ کہ گر قبول افتد زہے عزو شرف آپ جانتے ہیں کہ آر وائی کیو ٹی وی کا یہ وطیرہ ہے کہ کسی ولی کامل کا دامن الحمدللہ ہاتھ سے چھوٹ نے نہ پائے ان کا دن ہم سے چوکنے نہ پائے بس جیسے ہی وہ لمحہ آئے کہ جب انہیں رب کی دید ہوئی تھی وہ کوئی کسی لمحے میں اور کوئی کسی لمحے میں کوئی کسی کیفیت میں رب سے جا ملا کسی نے محض یہ سنا کہ کشتگانے خنجرے تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر اور رب کے حضور رب کے بے ہجاب دیدار سے مشرف ہوا ان اولیاء کاملین میں الحمدللہ اس ہستی کی آج بات کر رہے ہیں کہ پانچویں صدی کے آغاز میں جن کی ولادت ہوتی ہے اور او چھٹی صدی عیسوی یعنی چھہ سو سترہ ہجری چھہ سو سترہ ہجری میں جب آپ کا وصال ہوتا ہے رب کے قرین آپ ہوتے ہیں تو تب سے لے کر آج تک آپ کے عقیدت مند آپ کے نام کی مالائیں جبتے ہیں جب بھی آپ کے دن آتے ہیں الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں نظران ہائے عقیدت میں حضرت خواجہ علمی میاں رحمت اللہ تعالی کے اس کلام سے آج آغاز کروں گا پروگرام کا کہ گر یار ہو بہم کوئی ہو ہو نہ ہو نہ ہو گر رب نہ ہو سنم کوئی ہو ہو نہ ہو نہ ہو خیشو یگانہ کیا ہیں جو میں بھی نہ ہو نہ ہو تو ہو تیری قسم کوئی ہو ہو نہ ہو نہ ہو اور الفت میں تیری سارا جہاں ہم سے چھٹ گیا یہاں کس کو ہے علم کوئی ہو ہو نہ ہو نہ ہو اور علویو سفلی ہو نہ ہو پاپوش سے تیری اے مظہر اتم کوئی ہو ہو نہ ہو نہ ہو آج ہر بات انہی کی بات ہے سامنے انہی کی ذات ہے خواجہ خواجگاں سلطان الہند شہ کیوان خواجہ موین الدین چشتی سنجری سجزی سنجزی رحمت اللہ تعالی کے مرشد کامل خواجہ عثمان حرونی جن کے شیخ کامل حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالی آج نرزرانہ عقیدت آفتاب چشت اور آسمان ولایت کے اس ماہتاب کو کہ جس کی روشنی سے آج تک اقتصاب فیض ہے جس کی روشنی سے سلطان الہند ملا ہے جہاں کو جو آج الحمدللہ گھر گھر میں اور دل دل میں اب اپنا اپنی محبتوں کو لیے اپنی کیفیات کو لیے ناظرین اکرام اے آر وائی کیو ٹی وی آپ کے لئے لایا ہے اپنی نویت کے اعتبار سے خوبصورت اور منفرد پروگرام اور اس پروگرام میں میرے ساتھ آج محض شریک ہیں دنیا قبوالی کے ایک نام بر قبوال اور ان کے ہم نوہ جناب عبداللہ منظور نیازی اور ان کے شہزادگان السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم یہاں ہیں لیکن عبداللہ بھائی براہ راست نشریات کے ذریعے خواجہ عثمان حرونی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور عقیدتیں پیش کر رہے ہیں دنیا میں جہاں جہاں خواجہ عثمان حرونی کے چاہنے والے موجود ہیں آج اس عرز کی خوبصورت مجلس میں میرے اور آپ کے ساتھ ہیں تو آغاز خواجہان چشت کے ہاں جس انداز سے ہوتا ہے ہم اسی انداز سے قول مبارک سے ان عقیدتوں کے باب میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی شفیع روز قیامت محمد عربی شفیع روز قیامت محمد عربی شفیع روز قیامت محمد عربی موسیقی 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 اے من کل تو مولا من کل تو مولا اے من کل تو مولا 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 مولان من کل تو مولا من کل تو مولا من کلآ آئے من کل تو مولا موسیقی 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 اس شوپ کی سی ملہا ہی یہ جلسا کہا ہو رہا ہے دنرہ باب منتیدری درگے بھائی سب داردار ملکی گری سوڑکے بھائی سمتار دار روم روم سورے دیون ہے سوڑکا تڑک دار ہے موسیقی 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 کہ اب جماعتہ ہے حسن اس کی گلی میں بستر خوب روحوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا یعنی قول سے نات رسول مقبول تک ہم آتے ہیں اور جس طرح خاجہ خاجگاہ کے آغاز ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ہم نات رسول مقبول تک بسم اللہ موسیقی 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 ہم جو میں آہے آہے بخوبی ہم جو میں تابن دا باشی بخوبی ہم جو میں تابن دا باشی موسیقی 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 ہم چو خسران حضارا خانمہ پر کندہ باشی آئے 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 بس ایک نسبت سلطان مدینہ ملتا ہوں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہلکم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ہرون سے کھلا ہے باب طریقت اور عقیدتیں آر وی کیو ٹی وی پر براہ راست نشر کی جا رہی ہیں واجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی آج مطمئے نظر ہیں آج ان کی بارگاہ میں سفینہ عقیدت پہنچ چکا ہے کیو ٹی وی کا قافلہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا قوالی کے ایک نام بر قوال جناب عبداللہ منظور نیازی صاحب ان کی اور ہماری رفاقت ہے اور بارگاہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی آلہ میں عقیدتوں کا سفر جاری ہے آپ کے ہم اثر اولیاء میں بڑے معروف اور ممتاز اولیاء کاملین کا شمار ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے خواجہ خاجگاں خواجہ مہین الدین چشتی سنجری سنجزی سجزی رحمت اللہ تعالی آلہ قطب الدین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی آلہ حضرت شیخ سعیدی رحمت اللہ تعالی آلہ اور سلطان التمش رحمت اللہ تعالی آلہ چھے سو گیارہ ہجری میں ایک موقع پر آپ چاروں کی ایک ساتھ ایک ہی موقع پر ملاقات ہوئی اور آج یہ تمام یادگاریں عقیدتیں بنی ہوئی ہیں اور نغمات ترنم میں سنائی دے رہی ہیں دل جھوم رہے ہیں سر گھن رہے ہیں دنیا کے کونے کونے تک آج خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی آلہ کی یاد باقی ہے آپ سے محبتوں کے باپ باقی ہیں کتنے عبدال کتنے غوث قلندر کتنے آقا ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے اور سرخ رو ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار ورنہ گزرے ہیں زمانے میں سکندر کتنے میں بارگاہ ختم مرسلین میں بارگاہ سرور کونین میں نظران عقیدت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ایک مردہ پھر عبداللہ منظور نیازی کو آپ بھی تیار ہو جائیں کہ اب در میں خانہ واہ ہوتا ہے اب جوش عقیدت کا شراب ان کے تصور کی سبو ان کی محبت کا بارگاہ سرور کونین میں اور کلام تو عبداللہ بھائی وہی سنوں گا میرے بنے کی بات نہ پوچھو میرا بنا ہریالہ آئے ہر سبان اللہ موسیقی 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 محمد محمد سرمہ محمد صرف وحدت ہے تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے محمد نے خدا کی خدا نے مصطفی کی محمد نے خدا کی خدا نے مصطفی کی کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے دیکھا تو یہ دیکھا دیکھا تو یہ دیکھا کہ نہ دیکھا کچھ بھی جانا تو یہ جانا جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی ایک تیرے سمجھنے کی بہت کی کوشش سمجھا تو یہ سمجھا کہ نہ سمجھا کچھ بھی میرے بندے کی باتیں نہ پوچھو 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 میرے بندے کی باتیں بات نہ پوچھو میرے بانے کی بات نہ پوچھو دیکھو دیکھو بات نہ پوچھو دیکھو دیکھو بات نہ پوچھو مرے بانے کی بات نہ پوچھو میرے بانے کی آئے بات نہ پوچھو پس دیکھو، دیکھو بات نہ پوچھو دیکھو، دیکھو بات نہ پوچھو آہ ہاں چل کے دیکھو ریسکی سب میں سوا یاری بنا بنا بانری کے لیے کیسا بنا یاری بنا دیکھو دیکھو باد نہ پوچھو دیکھو دیکھو او یار ہے میرا ارے او دیکھ نیہارو او یار ہے میرا ارے او دیکھ نیہارو او یار ہے میرا ارے او دیکھ نیہارو دیکھا نہ ہوگر تم نے خدا دیکھ لو یارو بس دیکھو دیکھو باد نہ پوچھو دیکھو باد نہ پوچھو یہ جانتا ہوں یہ جانتا ہوں بشر ہے خدا نہیں ہے وہ یہ جانتا ہوں بشر ہے خدا نہیں ہے وہ بشر ہزار بڑا ہو خدا نہیں ہوتا مگر اگر خدا جو بقائد نظر بھی ہو سکتا مگر اگر خدا جو بقائد نظر بھی ہو سکتا تو خدا گواہ کیوں کی سوا نہیں ہوتا میرا جان جا میری جان ہے میرا جان جا میرا جان جا میرا جان جا میرا جان میرا جان جا میرا جان ہے میاں جان ہے تو جہان ہے یہی بینشاں کا نشان ہے میاں جان ہے تو جہان ہے میاں جان ہے تو جہان ہے جو خدا کہو تو یہ کفر ہے کہو بن نگر تو یہ شرک ہے کہو کہا کہ بند زمان ہے میاں جان ہے تو جہان ہے بس دیکھو دیکھو باتیں نہ پوچھو دیکھو دیکھو باتیں نہ پوچھو دیکھو باتیں نہ پوچھو دیکھو 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 بات نہ پوچھو موسیقی 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 دیکھو دیکھو باتیں نہ پوچھو دیکھو دیکھو میرے بنے کی بات نہ پوچھو میرا بنا ہری آلہ ہے خسرہ میں خوبہ سرور عالم وہ تاج شفاق کے والا ہے منمون بہت تیرے ہی دیکھے منمون بہت تیرے ہی دیکھے ایسا تو دیکھا نہ بھلا بنا 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 اللہ کا محبوب ہے کم پایا نہیں ہے اللہ کا محبوب ہے کم پایا نہیں ہے وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایا نہیں ہے ایسا تو دیکھا نہ بھلا بنا ایسا تو دیکھا نہ بھلا بنا منمون بہت تیرے ہی دیکھے ایسا تو دیکھا نہ بھلا ہے دونوں جگت کو لوٹ کے بیٹھا اور پھر بھی بھولا بھالا ہے دونوں جگت کو لوٹ کے بیٹھا پھر بھی بھولا بھالا ہے اس میں نظر جب جم جاتی ہے اس پہ نظر جب جم جاتی ہے پھر نہیں جچتا کوئی نظر میں جس نے نظر پائی ہے اوچھی جب تاوشی کی مالا ہے جس نے نظر پائی ہے اوچھی جب تاوشی کی مالا ہے جس نے نظر پائی ہے اوچھی جب تاوشی کی مالا ہے اور حسن کے چرچے اس کے دم سے رونہ کے عالم اس کے قدم سے حسن کے چرچے اس کے دم سے رونہ کے عالم اس کے قدم سے نور کے سانچے میں قدرت نے اور اس کو کچھ ایسا ڈالا ہے دیکھو اسی کے نور سے دو جگ جگمک جگمک اس کے روخ روشن ہی سے تو یہ سارا جگت اچھی آرہا ہے اس کے روحے آوشنی سے تو سارا جگت اچھی آرہا ہے نبی ولی سب اس کے باراتی کس میں اس کی باتیں آتی کس میں اس کی باتیں آتی وہ نبی ولی سب اس کے باراتی کس میں اس کی باتیں آتی کامل میرا راستا 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 راست ہوں میرے بنے کی بات نہ پوچھو میرا بنا ہریالہ ہے با جی کیسا ہریالہ بنا اور یہ کس بنے کی بات ہے کہ جس بنے کے اشارے پر اپنی روش مزاج طبیعت سے ہٹ گیا اپنی روش مزاج طبیعت سے ہٹ گیا سورج کبھی پلٹتا ہے لیکن پلٹ گیا ملتا ہوں ایک بریک کے بعد شامدے ناظرین نوراج آپ کا خیر مقدم ہے طریقت کے عقیدت کے اس بات میں جسے ہارون سے آج کھولا گیا ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے فیض کا ایک مسلسل روان دوان سہل روان ہے اور خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب ہم غریب نواز کے دیار میں بھی پہنچتے ہیں جب ہم خواجہ مہین الدین سے بھی کچھ طلب کرتے ہیں تو اسی انداز سے خواجگان چشت کے ہاں اس کی صدایں بلند ہوتی ہیں کہ بگردہ بے بلا افتاد اکشتی ضعیفہ ہو شکستہ را تو پشتی بحق خواجہ عثمان حارو مدد کن یا مہین الدین چشتی کشا کشا میرے مشکل کشا غریب نواز میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز اور جو لوگ گردشے دوران سے مات کھاتے ہیں بلکل نیا مصرہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک بلکل نیا تازہ شعر عبداللہ بھائی سمات کیجے گا جو لوگ گردشے دوران سے مات کھاتے ہیں مہین الدین ہی ان کو گلے لگاتے ہیں خیر آپ کی نسبت کی یا مہین الدین ہماری راہ میں پلکیں سبھی بچھاتے ہیں اور بات ہو اگر مہین الدین کے گنجے شکر کی مہین الدین کے گنجے شکر کی اگر بات ہو تو اشارہ پاتے ہی ابرو کا تیرے گنجے شکر کماں سے نکلے ہوئے تیر لوٹ آتے ہیں میں خواجہ خواجگاں مہین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا یہ قافلہ لے کر پہنچ رہا ہوں اس لیے کہ خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے شیخ امجد ہیں جب ہم عقیدتیں وہاں پیش کریں گے تو وہاں سے بھی فیض ملے گا مہین الدین کا فیض بھی اور خواجہ عثمان ہرونی کا فیض بھی آج سمیٹنے کے لیے ہم اور آپ جھولیاں پھیلائے بیٹھیں عبداللہ منظور نیازی خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من بسم اللہ موسیقی 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 ملکی بھیلائے من دینے من ایمان من خواہ جائے من ایمان من خواہ جائے من خواہ جائے من ملکی بھیلائے من خواہ جائے من ایمان من خواہ جائے من موسیقی 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 ایلو ہ موسیقی 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 کی کہ آپ سے بھی اور آپ کے روحانی جدہ امجد سے بھی ہمیں اقتصاب فیض کرنا ہے پوری دنیا ہمارے ساتھ اس عرص کی محفل میں شامل ہے میں نے آپ سے عرض کیا تب ریک سے پہلے کہ خواجہ عثمان حرونین رحمداللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خوبصورت قول مبارک آپ سے شیئر کروں گا تعلیم دیکھیں یوں تو ناظرین تعلیم حصول علم کا نام ہے لیکن خواجہ عثمان حرونین رحمداللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک تعلیم تین چیزوں کا ترک کر دینا ہے جس میں سب سے پہلے فرماتے ہیں غیر اللہ کی خواہش اور کسرت خور و نوش اور خواہشات نفس یعنی نفسانی خواہشات سے انحراف کم کھانا اور غیر اللہ کی خواہش کرنا اس کا ترک دراصل تعلیم ہے جو تمہاری باطنی طہارت تک بھی تمہیں لے جاتی ہے اور ظاہری شفافیت بھی عطا کرتی ہے محض ظاہری لبادہ اگر صوفی کا ہو اور باطنی طہارت نہ ہو تو وہ صوفی صوفی نہیں ہوتا خواجہ عثمان حرونی رحمتاللہ تعالیٰ علیہ سے جس کلام کو منصوب کیا جاتا ہے اور خواجہ اور حضرت عثمان مروندی سے بھی منصوب کیا جاتا ہے لیکن آج چونکہ عقیدتیں ان کی گلی میں ہیں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں ترا رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں آج عقیدت یہ ہے اور آج عقیدت بریک سے پہلے جو تھی اس عقیدت کو اگر میں گزشتہ سے پیوستہ کروں تو وہ یوں ہوگی کہ ہر سمت تیرا اکس حسین رکس کنا ہے خواجہ ہر سمت تیرا اکس حسین رکس کنا ہے اٹھ کر بھی تیرے خواب سے بیدار نہیں ہوں میں بحضور خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی علیہ جو عقیدتیں عبداللہ منظور بھائی سے آپ کو سنوارہا ہوں آپ نے یقینا سنی ہوئی ہے نمی دانم کے آخر چون دم دیدار می رقسم مگر نازم بئین شاقے کے پیشے یار می رقسم عبداللہ منظور نے آزی بسم اللہ موسیقی 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 سرابا بر سرابا اے خودم عزب خودی قرما سرابا بر سرابا اے خودم عزب خودی قرما بگر دے مرکز خود صورت پرکار می رکھ سم بیا جانا جانا بیا جانا جانا بیا جانا بیا جانا بیا جانا تماشا کن کے در امو ہے جا بازا پیا جانا تماشا کن کے در امو ہے جا بازا پیا جانا تماشا کن کے در امو ہے جا بازا پیا جانا تماشا کن کے در امو ہے جا بازا پیا جانا تماشا کن کے در井 امو ہے جا بازا پسد سامان رسوائی سر بازار میرقزب پسد سامان رسوائی سر بازار میرقزب پسد سامان رسوائی بسد سامان رسوائی بسد سامان رسوائی سرے بازار میرک سمیں خوشارن دی خوشارن دی کے بابا لشکنم صد پار سائی را خوشارن دی کے بابا لشکنم صد پار سائی را خوشارن دی کے بابا لشکنم صد پار سائی را زہے تقوا کے منبا جبا ہو دستار میرک سمیں خوشارن دی کے بابا لشکنم صد پار سائی را خوشارن دی کے بابا لشکنم صد پار سائی را زہے تقوا کے منبا جبا ہو دستار میرک سمیں تو آقا دل کے از بہرے تماشا خون من رے دی تو آقا دل کے از بہرے تماشا خون من رے دی تو آقا دل کے بابا لشکنم صد پار سائی را تو آقا دل کے بابا لشکنم صد پار سائی را تو آقا دل کے از بہرے تماشا خون من رے دی تو آقا دل کے از بہرے تماشا خون من رے دی دعا قاتل کے حض بیرے دماشا خون من رے دی منا بسمل کے زیر خنجر و خوخار میرقسم منا بسمل کے زیر خنجر و خوخار میرقسم دعا قاتل کے حض بیرے دماشا خون من رے دی منا بسمل کے زیر خنجر و خوخار میرقسم 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 منم عثمانِ حارونی ے یو شہیظ منصورم منم عثمانِ حارونی کے یار شیخ منصورم ملامت میک ند خلقے ومن بردار می رکسم ملامت میک ند خلقے ومن بردار می رکسم منام عثمانِ حارونی کے یار شیخ منصورم منام عثمانِ حارونی کے یار شیخ منصورم نمیدان کے آخر چودہ میں دیدار میرکشم کیا کہنے ماشاءاللہ نمیدانم کے آخر چودہ میں دیدار میرکشم مگر نازم بہین شاقے کے پیشے یار میرکشم اور مظفر بارسی نے لکھا تھا اگر ہوں خلوتیں عزیز تو حجوم میں نکل اگر ہوں خلوتیں عزیز تو حجوم میں نکل اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا اور یہ معرفت کے راستے ہیں اہلِ دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے ہیں اہلِ دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شاق ہے تو آنکھ بن کر ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ سفیں تو سب بچھی ہیں تو عشق والیوں میں بیٹھ جا ناظرین اگرام یہ عقیدتوں کا سفر جاری و ساری ہے بہت شکریہ عبداللہ منظور نیازی اور آپ کے شہزادگان جنہوں نے ہمیں جوئن کیا اور اس عقیدتوں کے سفر میں جو چار چاند آپ سے لگے اللہ تعالی یہ نظرانیں اور یہ محبتیں قبول فرمائیں انشاءاللہ بریک کے بعد ہمیں دوسرے قفل حضرات جوئن کریں گے اور یہ سفر بھی جاری ہے یہ عقیدتیں بھی جاری ہیں طریقت کا باب ہرون سے کھلا ہوا ہے اور دنیا بھر میں الحمدللہ اپنی روشنی سے جہان عالم کو منور کر رہا ہے ایک وقفے کے بعد میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے ایک مرتبہ پھر طریقت و عقیدت میں خوش آمدید ناظرین ایک مرتبہ پھر عقیدت مندان غریب نواز آج بڑے خاجہ صاحب کا ارس منا رہے ہیں اور میں آپ سے ارس کروں کہ بہت بہت اسرار پر ہمارے شائقین کے ناظرین کے ایک کلام کی جو بہت زیادہ فرمائش آئی تو عبداللہ بھائی سے رخصت لیتے لیتے میں نے انہیں روک لیا یہاں پہ اور ہمارے سینئر پروڈیوسر محمد بلال بھائی میں موجود ہیں اور ان کی جانب سے بھی اور ناظرین کی جانب سے بھی ایک فرمائش حضرت بیدم شاہ وارسی بیدم ملت وہ جنہوں نے لکھا تھا عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھڑتی ہے جس تجو رسول اور عجب تماشا ہو گر بیدم ہوتے تو میں یہ اجازت طلب کر کے کہتا کہ غزب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میرو برو رسول تو بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ تعالی کا لکھا ہوا مشہور زمانہ ایک عارفانہ کلام اور جس کی بہت اسرار بھی ہے جس کا فرمائش بھی ہے اور بلال بھائی کی اجازت سے بھی اور عبداللہ بھائی آپ کی بھی اجازت لیتے ہوئے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بسم اللہ موسیقی رات بھر رات بھر رات بھر دی جائے نمناک میں لہرات رہے رات بھر دی جائے نمناک میں لہرات رہے سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے آساس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے آگئی تھی دل مستر میں شکے وائی سی بج رہی تھی ملے غم خانے میں شہنائی سی رات کے جاگے ہوئے تارو کو نیند آنے لگی آپ کے آنے کی ایک آس تھی سو جاؤنے لگی پتیاں کھڑکیں پتیاں کھڑکیں تو سمجھا کہ لو آ پا ہی گئے سجد مسرور کے مسجور کو ہم پا ہی گئے میرے محبوب میری نیند اڑونے والے میرے مسجور میری روح پہ چھانے والے آبی جا تاک تمناوں کا ارماں نکلے آبی جا تاگر خدموں پہ میری جا نکلے بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں جبے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداس تھی جاگانا بے خود کیے دیتے ہیں انداس تھی جاگانا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں بے ہجابی یہ بے ہجابی یہ کہ ہر شے میں ہے جلوہ آشکار پردہ داری یہ کی صورت آج تک دیکھی نہیں بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جو مانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جو مانا بے خود کیے دیتے ہیں انتا ہی جابانا میں خود کیا دیتے ہیں انتا ہی جابانا آ دل میں تجھے رکھ لوں 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 آدل میں تجھے رکھ لوں آدل میں خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانبانا بے خود کیے دیتے ہیں جانے جانا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانبانا آدل میں تجھے رکھ لوں آدل میں تجھے رکھ لوں اے جلو میں جانا نا جانا نا اے جلو میں جانا نا اے جلو میں جانا نا آدل میں تجھے رکھنوں اے چلوائے جا یہ شہر خاص طور پر میں نظر کر رہا ہو پیش کر رہا ہو یہ اروائی کی اروائی رواں حاجی راوگ صاحب کے لئے اگر حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں اتنا تو کرنا ای نرگی سے مس دانا ای نرگی سے مس دانا ای نرگی سے مس دانا اتنا تو کرم کرنا اے نرگی سے پسکانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آجانا اتنا تو کرم کرنا اے نرگی سے پسکانا اتنا تو کرم کرنا اے نرگی سے پسکانا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آجانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آجانا کیوں آگ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی جو آگ ملائی تھی اور جو آگ لگائی تھی جو آگ ملائی تھی جو آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا دنیا مجھے تم نے گر اپنا بانایا ہے دنیا میں مجھے تم نے گر اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے گھر اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا محشر میں دنیا میں مجھے تم نے دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں مجھے تم نے گھر اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا اور یہ ہے میرا دیوانا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا میں ہش و ہواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا تم نے جو کہا سکر آیا میرا دیوانا تم نے جو کہا سکر آیا میرا دیوانا بیدم میری قسمت میں سجتے ہیں اسی در کے بیدم میری قسمت میں سجتے ہیں اسی در کے بیدم میری قسمت میں سجتے ہیں اسی در کے بیدم 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 میری قسمت میں سجتے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نا چھوٹے گا چھوٹا ہے نا چھوٹے گا گیا سجتے ہیں ڈالہ معلوم نہیں بید میں میں کون ہوں اور کیا ہوں میں کون ہوں اور کیا ہوں اپنوں میں تو اپنا ہوں اپنوں میں تو اپنا ہوں اور بے گانوں میں بے گانا اپنوں میں تو اپنا ہوں بے گانوں میں بے گانا اپنوں میں تو اپنا ہوں بے گانوں میں بے گانا وہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا بانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا بانا آدل میں تجھے رکھ لو آدل میں تجھے رکھ لو اے چلوائے جانانا آدل میں تجھے رکھ لو اے چلوائے دیتے ہیں انداز ہی جی ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے تھے عبداللہ منظور نیازی اپنی خوبصورت آواز میں شامل تھے ہدایہ عقیدت ہیں اور مناقب بھی پیش کی جاری ہیں اور میں آپ سے ارز کروں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم آذر ہوں گے اور فی الوقت جو ہے ہم آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں اور یہ بات کتنی مناسب سنائی دیتی ہے کہ اسی تلاش و تجسس میں کھو گیا ہوں میں جو میں نہیں ہوں تو کیوں جو ہوں تو کیا ہوں میں اور بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ معلوم نہیں بیدم میں کون ہوں اور کیا ہوں اپنوں میں تو اپنا ہوں بے گانوں میں بے گانا حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ کی وارگاہ میں دیکھیں غریب نواز بڑے غریب نواز بڑے خواجہ اور بڑے خواجہ سے بھی بڑے خواجہ خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ ہیں کہ جنہوں نے خواجہ موین الدین چشتی سنجری سنجزی سنجزی رحمت اللہ تعالیٰ کے آپ محبتوں سے ہمیں سرفراز کیا ہے کہ آپ سے عقیدتیں اگر متصل ہو جائیں تو یقیناً آپ کے روحانی اجداد سے بھی ہمیں فیض ملتا ہے اور غریب نواز ہمیں خواجہ عثمان حرونی سے ملے اور خواجہ عثمان حرونی حضرت شریف زندانی اور اس طرح یہ سلسلہ ان کے صوفیاء اکرام کی وہ کڑی ہے وہ سلسلہ ہے صوفیاء اکرام کی کہ جب اس کے پیچھے چلتے جائیں تو حضور شرورد عالم صل اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد دربار علی سے ولایت کا وہ باب کھلتا ہے کہ جہاں پھر انگنت انگنت نام انگنت شخصیات اور وہ صوفیاء کہ ایک سے بڑھ کر ایک نام ایک سے بڑھ کر ایک شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے آج باہر کیف یہ سفینہ یہ قافلہ خواجہ عثمان حرونی رحمد اللہ تعالی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے اپنی عقیدتیں پیش کر رہا تھا اللہ رب العزت نے چاہا تو کل پھر آپ سے ہوگی ملقات خواجہ عثمان حرونی رحمد اللہ تعالی کا یہ عرصہ مبارک ہم ایک مرتبہ پھر منا رہے ہوں گے آپ اور ہم سب عقیدتیں فاجہ عثمان حرونی کی بارگاہ میں بھی پیش کریں گے اور غریب نواز کی بارگاہ میں بھی پیش کریں گے اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجئے گا مجھا دیب رائے پوری کے وہ خوبصورت ناتیہ اشاری آدار ہیں جن پہ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ تو عروج حسن کی انتہا تو شعور عشق کی آبرو میری کیا مجال کے میں کروں تیرے وصف میں کوئی گفتگو تو نفس نفس کا ہے مدعا تو نظر نظر کی ہے جس تجو میں تو ایک بشر ہوں غلام ہوں آقا تیرا قرب ہے میری آرزو یہ چمن یہ باغ یہ گل ستاں تیرے خندہ لب کی زکاة ہیں ماؤ مہر و انجم و کہکشان تیرے نقش پاہیں چہار سو اور تیری ایک جست میں نا فلک تیرے خادمان ملک فلک تیری خاک پاک کی چمک تمک حسرات نجم کی آبرو اور اقبال نے کہا تھا کہ آقا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جس تجو عشق حضور و ازتراب ملتے ہیں آپ سے کل انشاءاللہ خواج عثمان ہاربنی کے عرس کی اس خوبصورت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی